درود پاک کے جو مختلف سیگے ہیں وہ ایک عاشقوں نے کس انداز سے ذکر کیے ہیں اس کو میں حکایت کے طور پر بیان کرتا ہوں جسے ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کیسے ہیں انہوں نے کہا صاحب التاج والمیراج والبوراک والعلم کہتے ہیں آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں کہا دافع البلاء والوباء والکحت والمرض والعلم آپ کے محبوب کا نام کیا ہے نام کیسا ہے ان کا جسم کیسا ہے وہ عاشق کہنے لگے آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کی خدمت کون کرتا ہے وہ جبریل خادم وہ کس واری پر سفر کرتے ہیں وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں وہ سفر کا مقام کیا ہے کہا کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساقی وہ کہاں کے سردار ہیں کہا سید السقلین نبی جی الحرم امام القبلتین وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں وسیلت نافددار صاحب قابق حسین وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں محبوب رب المشرقین رب المغربین وہ کہتے ہیں آپ کی محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں ان کی اولاد کیسی ہے کہا جد الحسن والحسین وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا و مولا سقلین کہتے ہیں یار اتنی شانوں والے محبوب ہیں اب نام تو بتا دو محبوب کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں اب القاسم محمد بن عبداللہ نور پھر وہ عاشق خطاب کرتے ہیں یا ایوہ المشتاکون بیوری جمالی ہی اے عاشقو اے حضور سے محبت کرنے والو ان کے نورے جمال میں گم ہو جاؤ اور ایسے گم ہو جاؤ جس طرح حسان بن ثابت گم ہوئے تھے جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کیسے نہیں حسان کی آنکھیں کیسے دیکھتی آقا آپ جیسا خسن و جمال والا کسی عورت میں جنہ ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آتا ہے وہ عیبوں والا ہوتا ہے لیکن میرے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے میرے آقا آپ کی شان یہ ہے آقا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے آشک کہتے ہیں یا ایو المشتاکونہ بنور جمال ہی اے آشکوں ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور کہنا شروع کر دو سلو علیہ وآلہ درود ان پر بھی پڑو ان کی آل پر بھی